اسلام علیکم سیاسی دیراتے خوش آمدید حضور ساڑھی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑیتے اپنا خاص فضل اور رحم فرمائے دمیٹھا جی وڑی یہ خبرہ لے کہ میں توڑی خدمت دے ویچ حاضر ہو چکی ہے آج جمعت المبارک سی ما شاء اللہ اور اسی جاتی عمرہ دے ویچ میاں صاحب جنال جمعہ پڑھ کے آئے ہیں اور بڑا سونا موسم سی اور بڑا سونا کھانا کھا دے میاں صاحب بڑے حشاش بشاش اور بڑیاں دواماں کتی ہیں کہ یہاں تھے پاکستان آستے پاکستان دی عوام آستے پاکستان دی استقامت آستے پاکستان دی ترقی آستے پاکستان دی خوشحالی آستے تے بہت ساری چیزیں نے جنیا سیتون واسطہ آستا نال نال دستے جاونگے اور توڑے بہت زیادہ تال تو میسج آ رہے سی کہ کوئی ویڈیو نہیں آ رہی یوٹیوب تھے یا فیس بک تھے کال دسارہ دن ساڑھا راولپینڈی اسلام آباد لگ گیا اور آج اسی جمعہ شریف پڑھے ہیں میاں محمد نوازشریف صاحب دنال الحمدللہ تے ہون اسی آگے کیا آگے تو اٹھے تک ویڈیو سی پنچائیے اور جڑی یہ کیا سرہی ہیں چل دیاں پر یہ مارکیٹ دے ویچ جڑے روڑے پینے ایمیں بلا وجہ روڑے گل بات بھی کوئی نہیں تے میڈیا کھچی جا رہے ہیں سوشل میڈیا جڑا انڈیا دے شہر چنائے تو چل دیا طریقہ انصاف دا او کھچی جا رہے ہیں اور اے تو انو حقیقت دستا راستے میں تاڑی ای خدمت دے ویچ حاضر ہوئے ہیں کیونکہ آجے بھی میری یہ کوئی ملے نہ لے آج تو ایس وقت بھی دو چار درجنا ملاقات نیڈیا نے او تینے رات بارہ مجھے تک لیکن میں ایک ہے نہیں میں جنہی دیر تک ویڈیو نہیں کرنی تاڑی تک پیغام نہیں پنچانا میں نو پتہ ہے کہ میرے مٹھے اور مٹھے انو سکون نہیں آنا انو کی دروں میں انفرمیشن نہیں ملنی جیڑی ملنی چاہی دی اے امانت جیڑی ہے اے میں تاڑے سامنے لے کے حاضر ہویا آخری میرے دو تین دن نے پاکستان دے ویچھتے بہت زیادہ بیزی انہی محبت عوام کر رہے ہیں میٹھا جی جنال کے تاڑی سوچ ہے میں اس قابل ہے ہی نہیں جو اللہ پاک نے منو عزت دیتی ہے تو آڈی وجہ تو آج اگر مٹھا جی تھے بیٹھے ہیں تو آڈی وجہ تو بیٹھے ہیں کیونکہ تسی محبت کر دے اور ساڈنال پیار کر دے ٹھیک ہوگا نا پہلی دکھال دے ہیں کہ میرے صاحب بلکل حشاش بشاشنے حکومت مریم صاحبہ دی آ رہی ہے میرے صاحب نگرانی کرندے وفاق دے ویچھ بھی انشاءاللہ آ جائے گی پاکستان دی ترقی دے ویچھو اپنا تجربہ جڑا ہے او رکھن گے اور عوام نو ریلیف ملے گا اور جڑے تسی پٹواری حضرات یہاں پٹوارنا جڑے غم زدہ ہوئے ہو ٹھنڈ کر لو سب ٹھیک ہے میرے نواز شیف صاحب دے فیصلے نے سارے اور ہچھائی آستی سارا کوش ہو رہے ہیں ہاں اگر میرے صاحب خود دن دے تھے ایک ہوری ایک سمان جڑا بجنا سی ٹھیک ہو گیا نا لیکن جو میرے صاحب کر رہے ہیں وہ دے ہوتے توڑے سارے آمین ہونی چاہے دیئے امیں مو بنا کے کارنی بیاجانا ٹھیک ہے نا پارٹی آستے کم کرو پاکستان آستے کم کرو اپنے اداریاں دے نال کھڑے ہو جو اپنی فوج دے نال کھڑے ہو جو یک جہتی جڑیوں پیدا کرو اور اس فتنے انہوں اسی ختم کرنا ہے رال ملکے جڑا فتنہ ساڑی فوج دے خلاف ہے اس وقت متحرک ہویا ہے انہوں اسی ختم کرنا ہے ایک فوج دا ایک ایک سپائی ساڑے دل دا جانی ہے اسی اسی انہ دی حفاظت کرنی ہے انہ ساڑی حفاظت کرنی ہے ساڑے اچھوں نے اسی انہ اچھوں سمجھ آگی نا ایک گل تسی اپنے ذہن دے وچ رکھنی ہے کہ فوج تو سامنے اس تو پہلے کہ کوئی فوج حل پاکستان دی فوج حل کو نظر اٹھائے ساڑے اندروں ہی پہلے ساڑے تاک آئے تے پھر اگاں جائے فوج حل اے تسی اپنے ذہن دے وچ رکھنی ہے ایک گل انہوں گل نو پلے بان لو اے میں ترم دستے ہیں ٹھیک ہو گیا نا جی اچھا تے خبران جی دیئے میں ترم سامنے لے کے آیا یوں تھی ہاں دا نیا اببہ آ گیا اے اببہ کاؤنے اے میں ترم دستے ہیں اور اببہ جی ایسے وقت جیڑے ہیں مزے لے رہے ہیں اے بھی میں ترم دستے ہیں کی کی اپنا او پروگرام چل دا ہے پہ اے میں ترم دستے ہیں اگے آجو طریقے انصاف نے امریکہ کوئی مدد مانگ لی کتھے امریکی سازہ سے نام ملزور تکتھے امریکہ کوئی مدد مانگ لی ایک ہی معاملہ اے دستے ہیں اگے آجو جی دو جوڑ توڑ شروع حکومت سازی اور احتجاج اے کی معاملہ اے دستے ہیں پی ٹی آئی جی سارے ازاد جیل سازی نال جتے ہیں اے کی معاملہ اے تارے سامنے میں گوشت کزار رکھنا چلو پہلی خبر تے آجو طریقے انصاف دے سارے ازاد عوارہ جیل سازی نال جتے ہیں بہت وڈی خبر ہے جیڑی تانوں کدروں چانتوں میں نہیں مل سکتی اے میں تارے سامنے رکھنا ہوں توجہ توڑی پوری چاہیے دیئے اے ایک ایک لفظ جیڑا ہے بہت قیم تھی اے میں تو اندازت ہے اے ان طریقے انصاف دی جیل سازی جیڑی ہے اے سامنے آن دیئے تین چار دن پہلے میں ہی تانوں اے خبر دیتی سی ہونے اے دی مزید تفصیل جیڑی ہے اے میں تارے سامنے رکھنا چاہنا میں سمجھنا میں کسے پاکستانی خاص طورتے پنجابی پروگرام ہیں کسے نو کوئی ابحام نہیں رہنا چاہیے دا اچھا اے اس سارا کھیڑ جڑا اے اے بین کاب ہو چکیا اور پاکستان دے خلاف اے بہت وڑی سازش کیتی گئی ہے جیڑی میں پہلے بھی کھول لیئے ہون میں اے لیرو لیر کرنے لگاں تارے سامنے تو جو تارے پوری چاہیے دیئے جیلی الیکشن کمیشن بنایا گیا ایک اسلام آباد دے وچ ایک سوشل میڈیا تھے بارت دے وچ انڈیا دے شہر چنائے دے وچ اور دبائی اور امریکہ دے وچ جتے جبران بیٹھا ہے او تھے انہ نے جڑے الیکشن کمیشن دے فارم پنتالی نے او ہوئی فارم پنتالی الیکشن کمیشن دی ویب سائٹ تو لاکے انہ دے سینکڑیاں دے صاحب تے ہزاران دے صاحب تے کابیاں بنا لیاں اریجنل ٹائپ پرینٹ اوٹ کر لے اے سمجھا کرو نا اور اس تو بعد جو دوں رزلٹ آنے شروع ہوئے نے انہ نے تڑا تار ہر چیز پہلے لکھ کے رکھی سن ہر چیز لکھ کے رکھی سن اور انہ دے تارگرڈ سن کہ دو کنٹے ہیں دے وچ اسی جتے دے الان کر دینا ہے دو کنٹے دے وچ اسی جتے دے الان کر دینا ہے ہر چیز پہلے لکھ کے تیار کی تیسی سارا کشکی تاسی دو کنٹے ہیں دے وچ انہ نے روڑا پا دیتا کہ طریقین صاف جڑیئے اے طریقہ انصاف دے آوارہ آزاد جڑے نے ایک سو پنجا سیٹان لے جت گئے نے تے حکومت سازی کارے نے اور گوھر خان جڑا ہے اور بنیردہ بنیرہ انہیں پریس کانفرنس کر دی تھی ایک دیوار دن آل لاکھ کے رات گئے دس وجہ اور اس تو بعد ٹلیاں کھڑکیاں ٹلیاں کھڑکیاں بندے پھڑے گیا تریہ درجن بندے پھڑے گیا اور اس تو بعد نشان دائی ہوئی تقریباً کوئی وی ہزار سکول ٹیچر عورتاں اور بندے انہیں دی نشان دائی ہوئی جنہاں دے اتے دس عرب رپیہ لائی گیا سی اور وہ دس عرب نو ایک ہفتہ پہلے ونڈے آ گیا سی کہ تسان واردات کی پانی یہ اسی باروں بنا کے کھچانگے تو انہوں ہی اسی اور واتس ایپ کرانگے جو اسی بنایا ہونا اور جڑا اندر اوریجنل تسان بنانا ہے تسان بھی وہ ہی ریزلٹ لکھنا ہے جو اسی تانو کہنا ہے اے بہت بڑی میں تانو خبر دے رہا میں تانو دس دے رہا اے کدروں نہیں مل سکتی اے ہیرے نے ہیرے جڑے میں تانو دے رہا یعنی کہ کار بیک ریزلٹ بنائے استانیاں اور استاد خریدے گئے اے سارا اکا دیوڑا سسٹم سی دس عرب رپیہ لائی گیا اور اس تو بعد میڈیا تے روڑا پایا گیا میڈیا دے اتے انکر خریدے گیا دس عرب رپیہ اتے بھی لائی گیا اور اسی تو نبے فیصد جڑے ملک دشمن ٹی وی انکر سی انہا نے ایک بیانیاں اتے چوٹا بنایا اور عوام نو گمراہ کیتا اور میں سمجھنا کہ پہمراہ نو ایکشن لینہ چاہی دے اور میں شاجی تو اڈے گئی اگے بھی اے میں گزارش کرانگا جڑے بھی تو سی کرتا درتا ہو ایکشن لینہ چاہی دے انہاں چینلہ دے جنہاں نے پاکستان دے عوام نو گمراہ کیتا اور حقیقت دے برقس پاکستان دی عوام نو ایک غم دے بچ مبتلا کیتا جنہاں دے ووٹ دا تقدس پمال کیتا گیا انہاں دے خلاف کاروائی ہونی چاہی دیے تقریباً سارے دے سارے چینلی وک چکے سی کوئی بھی ایسا چینل نیسی جڑا نیسی بھی کیا میرے خیال دے مطابق ایک دو بھی چوکٹ دیوں سارے دے سارے وک چکے سی اور سارے دے سارے طول و جا رہے سی کہ ازاد اراکین جتگیہ نے حالانکہ او جیلی فارم پورٹی فائیف سن سارے دا سارا جیل کھانا سی ایک بھی شاید روست نہیں سی اور ایس وقت اے جننے بھی جتے ازاد انہاں دے سارے آنے فارم پنتالی جیلی نے میں اگے بھی کہا چکے ہوں جتے جتے بھی توسا الیکشن لڑےیا اور توسی ہارے ہو الیکشن دی دوبارہ کاؤنٹنگ کراؤ توسی نا جتے دے میں زمد آرہا اے میں تا اندازت ہے جتے جتے بھی توسی آیا ہو عدالتیں جا کے اپنی کاؤنٹنگ کراؤ حجے بھی دو ہفتے تاڑکل ہینڈ انتی تری ہروں جا کے کدھرے حلف برداری ہو نہیں ہے اس تو پہلے پہلے اپنا سارا کھاتا صدہ کر لو گجن آلے دویجن آلے کارلینڈ جتے جتے بھی توسی ہارے ہو اے صدی صدی اس ملک دنال دشمنی ہے اور اے پاکستان توڑن دی سازش کیتی گئی ہے اے سمجھو کہ اے دوسرا نو مئی کیتا گیا پاکستان دے نال الیکشن دے آلے دن اور اس رات دے وچ اور اے ساری سازش میں تاڑے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے سب انہوں پتا ہے جو میں کہہ رہے ہوں اور میری اے ڈیمانڈ ہے کہ اے دیت ایکشن لیا جائے اور جڑے آئی پنجی ہزار خواتین تیچر اور مرد تیچر اور رو جڑے نالو فائے فیض دی باقیاتے انہوں ایسی سزا دیتی جائے کہ اے لگ پتا جائے ہر پاسے اے جیل سازی دے نال جننے بھی جیتے ہیں اے جیل سازی دے جیتے ہیں اگر آجو جی جوڑ توڑ شروع حکومت سازی اور احتجاج پنجاب دے وچ ایسے وقت جاتی ہی عمرہ دے وچ بڑی بڑی میٹنگ جیڑی ہو جاری ہے ازاد عراقین تڑا تڑا آ رہے نے کوشش کل مزید جیتے نے دوبارہ گنتی قرآن تو بعد جس طرح میں انہوں کیا سی دوبارہ گنتی تو بعد کئی ہور جت کے آگے نے کوش سینٹرل پنجاب ہی تو جت کے آگے نے کوش ساؤت ہی تو جت کے آگے نے کیونکہ اے بہت بڑی سازش سی پاکستان دے خلافتاری سوچ تو بھی زیادہ ایسے وقت پنجاب دی حکومت جیڑی یہ او دیچ سانو اسی تقریباً دو تہائی اکسریت دے قریب پہنچ چکے ہیں یعنی کہ پنجاب پورے دا پورا ہولی سولی پندرہ وی تری بچوں کڑ کے ازاد اے پنجاب دی حکومت ان جے ویج میں کوئی بندہ چھیڑی نہیں سکتا تو گزارش یہ کہ عوام دی خدمت کرنی ہے آکڑ نہیں آنی چاہیے جتے بندے دی آکڑ آگئی حالت نیازی آلی ہو نہیں ہے پنجاب ہی پاکستان وہ گے لے آکے چلدا ہے پنجاب تو ہی اس ساری ترقی دے راز جیڑے نے او بار نکل دے پنجاب سپیڈ ہی پاکستان دی ترقی دے راز ہے تے پنجاب دے ویج سمجھو حکومت بن گی ہے کوئی کسے قسم جی رکاوٹ نہیں بے تہاشا ارکان جیڑے نے او ہو چکے جیڑے مسلم جیڑے نون دے نے حجی ہور کئیانے جت کے آنا ہے جنہ دن الواردات پئی ہے ٹھیک ہے اے حکومت سادھی جیڑی ہے اے تقریباً مکمل ہے اور ایسے تریں وفاق دے ویچ بھی حکومت سادھی زرداری صاحب نال ایم کو ایم نال اس تو بعد ہور جڑیاں جماعتہ نے مورانا نا میں اگے جا کے تاروں دسنا تے اے تنال احتجاج تسے اندازہ لاؤت اتوں کہیں دے نے ایسی جت گئے ہیں تکال احتجاج دے کال دیتی ہے کہ تاندلی ہوگی او کدی تسے دنیا دے ویچ کو ایسی نسل بکھی ہے ان نو تریخ نو کہہ رہا ہے کہ ایسی جت گئے ہیں علیمہ ٹویٹ کر دی ہے کہ ایسی دو سو سیٹاں قومی سمجھ دیاں جت گئے ہیں ترہی سو پنجاب دیاں جت گئے ہیں چھے سو کوئی پی دیاں جت گئے ہیں سات سو بلوچستان دیاں جت گئے ہیں اور سی کلین سویپ کر دیتا ہے پھر جو فارم پنتالی کھلے گڑمیں کھلے تے اندروں پھر قدو باہر نکلے تے قدو جتوں باہر نکلے نے تے ہر شاہ پھٹ گی ہون اے احتجاج کرنا ہے کہ ہاں جہاں ساڑے فارم پنتالی کے ہوں پھڑے نے وہ جنہے پنتالی آلے فارم نے انہوں نے بدلے انہیں احتجاج کرنا ہے کہ ایساں تے ایڈا وڈا وی ارب روپیہ لاکے تے اے منصوبہ کھیڑے آسی پاکستان توڑن دا تے اے تے فارم بھی پھڑے گا نے ساڑے ساڑی ساری چاہے ساڑی پھڑی گی مطلب نیازی تو لاکے تھلے ایک گنگو تیلی یوں تھی ہے تا کہ سارے دا سارا تندے ہی دو نمبر ہے سارے دا سارا فارم پنتالی دو نمبر نکلیا ہون احتجاج اس گالتے پہ کر دے نے ساڑے فارم پنتالی کیوں پھڑ گیا نے اور ہون آئے امریکہ کوڑو مدد مانگ دے نے کہ ہائے ہائے امریکہ ساڑے ہلتے آنکار ساڑے پنتالی فارم پھڑے گیا نے وی ارب روپیہ زائیہ ہو گیا ساڑی مدد کر پچھلے سال کی کہیں جے سی امریکی سادش نام منظور ہون امریکہ نوں آوازان دے رہے نے کہ ساڑی مدد کر ساڑے یا جڑے فارم پنتالی دوبارہ چیک ہو رہے نے اے رکوا دے اے ایسی تو وڑ جانگے ساڑا پروگرام تے وڑ جے گا ساڑا پروگرام تے اوٹھے چلا جائے گا جتھوں نام کی کما جتھوں جوتھیا نکل دا ٹھیک ہو گیا نا جی تے اے اون اے دنوں کہیں جنے ایسی جت کے پھر کہیں جنے ایسی احتجاج کرنا تانلی ہو گئے تے نال کہیں جنے امریکہ یا امریکہ سانو بچا وی امریکہ آگے تھے تو آڑے فارم پنتالی جڑے نے انہ دا چیک اپنا ہون دے اے ہی کالے نا ہو رہے امریکہ کڑھو نو تو سانکی اوارہ یوتنا جڑیاں زمان پارکے چندیاں سی اوہ نمیہ کرانی آنے امریکہ کڑھو فارم پنتالی ڈکوانے نا کہ اے جڑے میں جی میں کہیں نا کہ اگر پختون ہا دے ویچ فارم پنتالی چیک کیتے جان اور دوبارہ گنتی کیتے جائے ایک بھی سیٹ نہیں نکلے کی ازاد جڑے اے افغانی نے انہا دیا آپ کا دیوڑا سیسٹم ایک بھی سیٹ نہیں لے گا اے میں حلفن توڑے کے گل کرنا امریکہ گلو مدد مانگ لیے کہ امریکہ آگے سانو بچائے اور تسی تو کیا ہے تسی جی تک ہے پھر تسی کہ احتجاج کرنا کرنا پھر نالکے نے امریکہ آگے بچائے پھر کی امریکہ بچائے امریکی سازشتے نامنظور ہوگی سے جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے ہوگا ہے تو بچائے آ کے کوئی شرم ہوں دی کیسے دھو تھڑا ہوگا شرم ہوں دی جی زرہ نڑے 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 مرے کوئی ہیا ہے کوئی اگہ پچھا ہے تو کوئی والی وارس ہے چار دن پہلے کے دنے خان جیل توڑ کے بنی گالا چلا گیا میں کالا ہونو جیل چھ ملکی آیاں ملکے کیاں چھ ملکے ہیں ہونو جی کی حالت سی ٹھیک ہے نا بہے اکیس آلتے چھو تھے بالکل واشل جیڑیوں نکل گئی ہے یہ واشل اہبنی گالا چلا گیا جیل توڑ کے ملوے امران خانہ آیا شکو چونکنیاں آیا ہوگیا بہجرا جیل توڑ کے نس گیا ٹھیک ہوگیا نا یا نانہ پارٹی نکر ہوگیا بہجرا جیل توڑ کے نس گیا تو اسی اندازہ لالو بے کس کے سمدھی اے بکواسیات کردے رہے اچھا امریکہ کوڑوں مدد مانگ لیجے ہونو مائیاں جیڑیاں جنہاں نے ایتھے لہایا سی دوانیاں تے اجو تھڑا ہاں جنہاں ایتھے لہایا سی امریکی سازشنا منظور اوہ نے تھکی لہان دیا کیونکہ ہونٹے ہو کہہ رہے ہیں نا علیمہ کہہ رہی ہے کہ امریکہ آئے تے سانو بچائے ہون کی لکھن دیا امریکہ آئے تے سانو بچائے ایم ہی گالے نا اچھا اگے آج ہو جی یو تھیاں نو نمہ اببہ مل گیا اے ان پیچھلے چوی کنٹیاں تو ٹاپ ٹرینڈ جا رہے ہیں کہ مولانا یو تھیاں دا نمہ اببہ بن گیا انتہاں نو پتا ہے کہ مولانا صاحب ایک بہت بڑے باپ دے بیٹھے ہیں بہت خالص آدمی ہیں بڑا سیاسی کارکورنے اور ایک مولانا صاحب ایک ایسے عالمی دین نے جنہ دی گل سن کے میں نو سکون بھی ہون دیا اور میں نو تسلیب ہی ہون دی یہ مولانا صاحب دی گلت ہے اور سیاس دے عظیم بادشاہ نے کوئی ایسے شاکر نہیں ہونے دے والد نے بہت کام کیتا ہے ایسے ملکاست اے تسیتے ہر روز کہندے سو مولانا ڈیزل مولانا فلان مولانا وزلو اے او کرپٹ اران پران تے آج ساری قیادت جی جیڑی یہ او مولانا دی چوڑیج بیٹھی ہے اور چوڑیج بیٹھ 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 مولانا دے جیڑے مالٹے اور کلے نے وہ چوپ دینے پہ مائیاں بھی تے مونڈے بھی اور ٹرینڈ چرا لینے کہ مولانا طریقہ انصاف دا نمہ ابو اے بھی چل دا نا ہون میں تانو حقیقت دسنا اے کی ہے بہ مولانا ہفتے آج تے اے مائیاں اور مونڈے کیوں کرائے تھے لینے تانو پتا مولانا وڈیرے آدمی ہو چکے نے دیسی چوچے بڑے خات دے نے election campaign دے بڑے تھک چکے نے تے زہری گالے ہونا میں تو کوئی relax کرنا ہے مطلب کے لتان لتان کٹانیاں مولانا بندے بہت اماندار اور بہت شریف آدمی نے کوئی شک نہیں اور مولانا دے عزت میرے آج سے بہت زیادہ ہے یہ بھی میں نالتا ہوں دستے ہیں نار آدمی ہیں مولانا دے چرنان دے بیچے مولانا دے کلے اور مالتے چوب دے نے پا تے مولانا کلوں جو تو اساں پتا کر آیا کہ مولانا گال کی میں نے ہوں دے مٹھا جی میں نے بھی چار دن جو رسواتے لے لینڈے تانو پتا ہے نا مولانا صاحب پی ڈی ایم دے سربراہ نے صدر نے پی ڈی ایم دے وہ ذرا چسکا چسکا لینڈ گیا نے اسے چسکے چسکے چنالے دے تکابٹ لیا جائے تے نالے کو چار دانے کیر کے تو میں ایسا اپنی پارٹی یہ ازاد جڑے نے کوئی ایسی گال نہیں مولانا صاحب بہت اچھے انسان نے اسے آج بھی انہوں دی قدر کرنے ہیں کال بھی کرانگے پرسوں بھی کرانگے لیکن یوٹھیاں نے مولانا نو اپنا اببہ جڑا بنایا ہے یہ دے بارے تسی سوچو تے مولانا نو جڑا اے کےلا اور مالٹا پروگرام کیتا ہے ذرا تھوڑا جا سکون کرنا اس تے اے تے چلو مولانا نو اپنی تھکاوت جڑی او اتارنی ہے نا لیکن مولانا نو اتھے ہی آنا ہے جتے میان واشسی صاحب کھڑے نے کیونکہ مولانا صاحب جمہوری آدمی نے محبے وطن آدمی نے اور جڑے لوکی مولانا نو ڈیزل اور فضلو اور فلان اور فلان کہن دے سی اوہ سانو جواب دے ہو کہ کیا مولانا صاحب تاڑے نمے اببو نے بہت شکریہ